ہی ایوری ون ویلکم بیک ٹو میری چینل تو آج میں بتاؤں گی کہ ہم پرانے کور کو نیو کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے چلیئے ہمیں کور ایک پیپر تو اس کے اوپر میں نے اپنے حساب سے جو مجھے پرنچ چاہیے تھا اس کو ٹریس کر لیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں کور کے نیچے اس کو رکھنا ہے تو اس کے بعد اپنے گلو کو اس پر اپلائی کرنا ہے اور جو بھی آپ کو سٹون لگانا ہے آپ جس بھی کلر کر جاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے میں اس کو سارے میں لگا دوں گی سارے ہرٹس میں اور پھر آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ میرا فرسٹ ہرٹ بن چکا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ والا بھی بنا دیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو سارے بنا لینے ہیں اور شیپ اچھا ہے آپ کچھ بھی لے سکتے جو آپ کو پسند ہو جرور نہیں کی ہرٹی اگر آپ کو یہی والا کور بنانا ہے تو آپ ایزٹیز اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بٹ اس میں آپ کو شیپ اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے اپنے سارے ہرٹس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب میں لاسٹ میں اس میں اس کے چاروں طرف ایک اور لائن بناؤں گی اسی سے باقی آپ کو اگر اس میں پورے میں ہی اپلائی کرنے ہے سٹونز تو وہ بھی کافی اچھا لگے گا اور بیچ میں آپ ہرٹس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں تو میں اسی طریقے سے اپنے پورے کور کو کور کر دوں گی تو یہ ہرائز کا فائنل لک دیکھو آپ کتہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کے بعد میں اس میں ایک چین اٹیچ کروں گی جس کے لئے میں اپنی اس تھریڈ کا یوز کر رہی ہوں تو اس تھریڈ میں میں ون بائی ون پرل کو اٹیچ کروں گی وائٹ پرلز کو تو اس میں میں ایک میڈیم سائز اور ایک سمال سائز کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو اپنی مرجے سے جو بھی کلر لے سکتے ہیں باٹ اس میں وائٹ ہی زیادہ اچھا لگے گا اور آپ وائٹ کا ہی کمبینیشن بنا رہے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہم دکان سے کھریدتے ہیں کوئی بھی کور تو اس میں وہ کچھ اوپر لوپ لگے ہوتے ہیں تو اس میں اس کی کوئی نیڈ نہیں ہوگی اور یہ بہت ہی اچھا ہے تو میں نے یہ کافی زیادہ سوچ کر اس کو بنایا ہے کہ کیوں نہ ہم اس میں ہی تھریڈ کو اٹیچ کر کے بنا دیں اور اس میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا اور بیک سائیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں دیکھے گا تو اس طریقے سے میرا کور جو ہے فائنل پورا ہو چکا ہے لازٹ میں اس میں اچھی سی نوٹ باندھ لینا تاکہ یہ کھلے نا تو میں کافی ساری اس میں نوٹ بنا دوں گی تو یہ رہا میرے کور کا فائنل لک اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو بھی نہ سوچے سمجھے اس کو لائک جرور کر دینا اور کمنٹ جرور کر دینا اور شیئر کر دینا تو ایسی ہی میری اور بھی ویڈیوز آنے والی ہیں تو اس کے لئے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو اور بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے تو چلتے ہیں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں بائی بائی